اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میں ہاری پیا کی سیکنل لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان کے دوست اس سے جھگڑا کرتے ہیں اور اس پر گولی چلا دیتے ہیں سلمان کی والدہ سلمان کو ہسپتال لے کر آتی ہیں اور سارا کو کال کر کے بتاتی ہیں کہ سلمان کو گولی لگی ہے جس کے بعد فواد اور سارا ہسپتال سلمان کو دیکھنے جاتے ہیں پھر سلمان کی والدہ فروا کو کال کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ فروا سلمان کو گولی لگی ہے تم جلدی سے آ جاؤ جس پر فروا کہتی ہے کہ میں اس کے لئے مر چکی ہوں اس لئے میں وہاں پر نہیں آؤں گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فروا گھر پر اکیلی ہوتی ہے کہ اچانک کچھ ڈاکو گھر کے اندر آ جاتے ہیں جب فروا کھڑکی سے ڈاکو کو دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں تو وہ جلدی سے فواد کو کال کر کے بتاتی ہے کہ گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں یہ سن کر فواد پریشان ہو جاتا ہے اور فروا سے کہتا ہے کہ کسی کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ اندر سے لاکھ کر لو تب تک میں پولیس لے کر وہاں پر آ رہا ہوں اور میرے آنے تک دروازہ بلکل مت کھولنا کچھ دیر بعد فواد پولیس لے کر وہاں پر آ جاتا ہے پولیس واقع کی تفشیش کرتی ہے جب اس بات کا پتہ سارا کو چلتا ہے تو وہ فروا کے لئے پریشان ہو جاتی ہے وہ فروا کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم ساتھ کو لے کر یہی آ جاؤ جس کے بعد فروا فواد کے ساتھ پھر گھر واپس آ جاتی ہے گھر آ کر فروا ایک دفعہ پھر سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے اما جان آپ لوگوں سے دور رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتی وہ سارا سے کہتی ہے کہ سارا نے میری اتنی خدمت کی ہے اب میں اس کی خدمت کروں گی یہ سن کر سارا اس کو گلے لگاتی ہے فواد یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر سب ہی ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھیں گے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی یہ سب لوگ فروا کی چلاکیاں جانتے ہیں مگر پھر بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں فروا سب کو دکھانے کے لیے سارا کی خدمت کرتی ہے اس کے لیے کھانا لاتی ہے پھر وہ سارا کے لیے دودھ لے کر آتی ہے سارا دودھ پینے لگتی ہے تو ایک بار فروا کی طرف دیکھتی ہے اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اس مرتبہ سارا سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے یا فروا پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کر کے دھوکہ کھاتی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ